نمشکار سواگت آپ سبی کا ہمارے چینل میں اس سمیے میں آپ کو تصویریں دکھا رہی ہوں ہریانہ کے سرسا جلا سے پیٹرول پمپ کی جو تصویریں ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کی چناووں کو لے کر جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں اس کو لے کر جو نئی اپڈیٹ آئی تھی کہ ایسا کہا جا رہا تھا کہ ستروں کے والے سے ایسی جانکاری ملی تھی کہ جو پیٹرول اور ڈیجل کے دام ہے وہ لگاتر بٹ جائیں گے جو کی سوشل میڈیا پر بہت ہی تیجی سے وائرل ہو رہی تھی تصویریں ہیں ان تصویروں میں بھی یہی بتایا گیا تھا کہ پیٹرول اور ڈیجل کی قیمتیں ہیں وہ لگاتر بٹ جائیں گے اسی کے چلتے جو لوگوں تھے لوگوں نے اپنے ٹو ویلر فور ویلر اور پور جتنے بھی ان کے پاس واہن تھے ان واہنوں کی جو ٹینکیاں ہیں وہ فل کروانے کا کام کیا تھا پرند تو کہیں نہ کہیں لوگوں نے اس در سے ٹینکیاں فل کروائی تھی کہ پیٹرول اور ڈیجل کی قیمتیں ہیں وہ لگاتر بٹ جائیں گے اور اسی کے چلتے جو سبھی پیٹرول پمپ ہے وہاں پر کافی بیڑ بھی دکھائی دی گئی تھی جس کے چلتے لوگوں نے پیٹرول پمپ پر اپنی ٹنکیاں ہیں وہ فل کروائی تھی تو کئی نہ کئی وہ لوگوں کا جو ڈر تھا کہ تیل کے دام ہے وہ بٹ جائیں گے پرند تو وہ کئی نہ کئی جو تیل کے دام ہے وہ بڑے نہیں ہے جس کو لے کر لوگ ہیں یہاں پر لوگوں کی کافی آج بیڑ ہے وہ نہیں دیکھنے کو مل رہی ہے تو دوسری طرف اگر بات کی جائے روس اور یکرین کے اندر ہو رہے یود کے کارن یود کے کارن بھی یہ بتایا جارہا تھا کہ دس مارچ کے بعد ریٹ بڑھنے کی سمبابنہ جتائی جارہی ہے اگر جنگ نہیں تھمی تو جو تیل کے ریٹ ہیں وہ لگاتر بٹ جائیں گے اور دو سور پر پر پرتی لیٹر جو تیل ہے وہ ہو جائے گا روس اور یکرین کے بچ جاری جنگ کے کارنہ انتراشتیہ پار بجار میں کچھے تیل کی قیمت بڑھ رہی ہے اور ایسے میں لوگوں کو پیٹرول اور ڈیجل کی قیمتوں میں بھی بے تہاشا بڑھنے کی چنتہ ہے وہ ستاری تھی جس کو لے کر لوگوں نے اپنے سبھی وانوں کی جو ٹنکیاں ہیں وہ فل کروانے کا کام کیا تھا چاہے وہ گریب ہو چاہے وہ امیر ہو سبھی لوگوں نے اپنے وانوں کی ٹنکیاں کو فل کروایا تھا جو کسان لوگ ہیں انہوں نے بھی اپنے آگے آنے والی فصل کی کٹائی اور وہ آئی کے لیے اپنے گھر میں تیل کا سٹوک ہے وہ جمع کرنا شروع کر دیا تھا تو یہاں پر آپ تصویروں کے مادیم سے دیکھ رہی ہیں کہ آج کے سمیہ آج اس سمیہ ہم آپ کو لائیو تصویریں دکھا رہے ہیں کہ یہاں پر جو تیل بروانے کے لیے لوگ آ رہے ہیں اپنے وانوں کی ٹنکیاں فل کروانے کے لیے آ رہے ہیں وہ بہت ہی کم لوگ ہیں جب بڑھ رہے ہیں تو اس میں کر بھی نہیں سکتے ہیں گورنمنٹ کا فیصلہ ہے کچھ نہیں کہا جا ستا اس کے اوپر ابھی کروڈ وال کے ریٹ بڑھے ہوئے ہیں تو پروٹکرام بڑھیں گے بڑھیں گے آپ کو کیا لگتا ہے اس کے پیچھے کیا کرنا ہے پیٹرول اور ڈیجل کے دام بڑھنے کی آج سے دو دن پہلے کی بات کی جائے تو سوشل میڈیا پر ایک پوست وائرل ہو رہی تھی کہ پیٹرول اور ڈیجل کے دام ہے وہ کافی بڑھ جائیں گے کیا کرنا مانتے آپ اس کے بچھے کروڈ وال کے ریٹ بڑھ رہے ہیں مہمین ریزم تو یہی ہے جو یوکرین اور روس کا وار چل رہی ہے اس میں جو پرائز کروڈ وال کے چینج ہو رہے ہیں انکریز ہو رہے ہیں وہ ایفیکٹر نیشنل گربر مارکن میں پڑھے گا بڑھے گا تو کیا آپ کو لگتا ہے اس کا عام جنتہ پر کافی پرباو پڑھے گا بہت زیادہ پڑھے گا مال لائی کی چیجیں وہ مہنگی ہو جائیں گے کھانے پینے کی چیجیں مہنگی ہو جائیں گے پٹرول سے آنا جانا مہنگا ہو جائے گا ایفیکٹ تو ہر کسی پڑھے گا ہر کسی جے پہ پڑھے گا مانم کیا پتا فیچر کوئن جانتا ہے فیچر کوئن جانتا ہے فیچر کوئن جانتا ہے گھڑ ہوئے سکتے ہیں بڑھے ہو سکتے ہیں ایزافہ تو ہونا بلکل ٹھیک ہے اور یہ پتہ نہیں سرکار کب کرے گی کب نہیں جس سب سے کروڑ مارکٹ میں کروڑ کے ریٹ بڑے ہیں اس سب سے پٹرول لیجل کے قیمتوں میں بریدی ہونی بھی نہیں چیتے ہیں لوگوں نے اپنے وہانوں کی ٹنکیاں وہ پول کروانی شروع کر دی تھی اگر ہم پرسوں کی بات کریں تو پرانتو آج ہے کہ پٹرول فرم پر کافی بیڑ ہے وہ نہیں لکھائی دیلی ہے نہیں ریگولر چل دیلی ہے بیڑ تو جب تک دو تین کنٹینیو تین گناہ سیل ہو رہی ہے پٹرول اور ڈیجل کی اور کچھ پنجاب میں ریٹ کم ہونے کے قارن سارا کسٹمر ہریانہ کا پنجاب میں شفٹ ہو چکا ہے ڈیجل کا اس لیے تھوڑے ڈیجل کا کم ہے پہلے سے بکری جادہ ہو رہی ہے پہلے سے زیادہ ہو رہی ہے اس کے پیچھے آپ کو کیا کارل لگتا ہے پس ریٹ کا ہی ہے